فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز، ویب انٹریکٹیو ڈیزائنرز، یو آئی ایو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم، خوش حمدید اور السلام علیکم فوٹوشاپ کے بنیادی ٹولز کا تعرف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری سیریز کا حصہ ہے اس سیریز میں ہم فوٹوشاپ کے تمام ٹولز کا استعمال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی موو ٹول کے حوالے سے کہ موو ٹول کا استعمال کب کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے موو ٹول کے بعد ہم سیلیکشن ٹولز کی طرف بڑھے اور سیلیکشن ٹولز میں ہم نے ریکٹانگلر مارکی ٹول سے سنگل کالو مارکی ٹول تک سارے سیلیکشن ٹولز کے حوارے سے سمجھنے کی کوشش کی اس کے بعد ہم لاصر ٹول اور پولیگنال لاصر ٹول کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں اس سے پہلے والے تمام ٹیٹوریلز اس پلی لسٹ میں موجود ہیں اگر آپ انہیں ایکسس کرنا چاہیں تو اس پلی لسٹ میں آسانی کے ساتھ آپ انہیں ایکسس کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے مگنیٹک لاصر ٹول کے حوالے سے تو جب ہم لاصر ٹول کی بات کر رہے تھے تو لاصر ٹول کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاصر جو ہے وہ اردو زبان میں کمند پھینکنے کے عمل کو کہتے ہیں پچھلے ٹیٹوریل میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی شارٹ کٹ کی جو ہے وہ بھی L ہے اس کو ایکسس کرنے کے لیے اگر آپ کی بورڈ کی مدد سے اس تک مہچنا چاہیں تو پھر آپ کو شفٹ کی پریس کر کے رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ L پریس کریں گے تو ایک دو دفعہ پریس کرنے سے یہ تمام کے تمام ٹولز جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اب آپ نے مگنیٹک لاصر ٹول جو ہے اس کے اوپر کلک کر لیا جو ہی آپ مگنیٹک لاصر ٹول کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ایک اوپشن بار جو ہے یہ ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے تمام سیلیکشن ٹولز کی طرح اس سیلیکشن ٹول کے بھی اپنے اوپشن ہیں ہمیشہ کی طرح یہاں پہلا پریسیٹ کا ٹول ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اس کو دورانے کی ضرورتیں ہی ہیں یہ چار اوپشن کامن ہے یہ نیو سیلیکشن کا اوپشن ہوتا ہے اس کے بعد ایڈ ٹو سیلیکشن یعنی کسی سیلیکشن میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس میں سے سبٹریک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ انٹرسیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی فیدرنگ کرنا چاہتے ہیں اور انٹی ایلیسنگ کرتے ہیں اس سے پہلے لاصر ٹول میں یہ سارے کے سارے اوپشن موجود تھے اب مگنیٹک لاصر ٹول میں جو نئے تین اوپشن شامل ہوئے ہیں وہ ہے اس کا ویٹ کانٹراسٹ اور فریکوینسی اب ویٹ سمجھ میں آنے والی چیز ہے موٹائی یا چوڑائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جب کوئی چیز آپ نے ڈراؤ کی آپ نے کوئی سٹروک ڈراؤ کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو ویٹ ہے وہ آپ کو پہلے سے موٹی نظر آئے چوڑی نظر آئے تو پھر آپ اس کی ویٹ جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں فرض کریں اگر آپ نے برش سائز چھوٹا رکھا ہوا ہے اور آپ اس کی ویٹ بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کا برش سائز بھی بڑھ جائے گا اب کانٹراسٹ کیا ہے کانٹراسٹ بارکس ہونے کو کہتے ہیں جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کی زد میں ہو اور دونوں کے درمیان ایک تقابل موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلان چیز دوسری چیز کے مقابلے میں کانٹراسٹ میں ہے جیسے روشنی اندھیرے کے کانٹراسٹ میں ہے اسی طریقے سے خیر شر کے کانٹراسٹ میں ہے اسی طریقے سے ہم فاسقین اور متقین کے درمیان ایک کانٹراسٹ سمجھ سکتے ہیں اسی طریقے سے مفرحون اور خاسرون کے درمیان کانٹراسٹ سمجھا جا سکتا ہے فریکونسٹ کو آپ اردوزوان میں یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی عمل جب مقصوص دورانیے میں بار بار وقوع پذیر ہو رہا ہو مقصوص دورانیے میں بار بار وقوع پذیر ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی فریکونسٹی ہے تو جب یہ فریکونسٹی حسرت مہانی کے ہاں پہنچتی ہے اور ایک شیر میں ڈھل جاتی ہے تو حسرت مہانی کہتے ہیں کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں تو یہ جو اکثر یاد آنے والی کیفیت ہے یہ یاد کی فریکونسٹی ہے تو مگنیٹک لاسو ٹول میں یہ تین نئے آپشنز ہیں مگنیٹک لاسو ٹول آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لیا آپ کے سامنے ایک ایمیج اوپن ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمیج کے دو حصے ہیں یہاں پہ یہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے یہ اس کا ایج ہے اور پیچھے اس کے سبز رنگ کی ایک گھاس ہے جہاں کہیں کہیں پہ آپ کا شیڈ بھی ہے شیڈو ہے سایا ہے تو اب ہم مگنیٹک لاسو ٹول سے اگرچہ اس کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوتا بہت سارے دیگر سیلیکشن ٹول سے ہیں جو اس سے اچھی کارکردگی کا مسائرہ کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک ٹول ایڈوبی فوٹو شاپ نے اس میں شامل رکھا ہوا تو یقینی طور پر اس کا استعمال بھی بہت ساری جگہوں پہ بہت مفید ہوتا ہے اس کا استعمال آپ یوں کریں گے کہ آپ نے جہاں پہ دو حصے آپ اس میں کانٹراسٹ کر رہے ہیں وہاں آپ کو یہ سیلیکشن کرنے میں آسانی ہوگی آپ ونس کلک کرتے ہیں لیفٹ ماؤس کلک سے آپ نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ اپنے ہاتھ کو اور ماؤس کو اس طریقے سے موف کرتے جائیں گے جہاں جہاں پہ آپ کو ایجز نظر آ رہے ہیں یہ اتنا انٹیلیجنٹ ذہین ٹول ہے کہ یہ خود بخود وہ جو ایجز ہیں ان کو ریڈ کرتا چلا جائے گا یہ دراصل ساری پکسلز کی گیم ہے اسی طریقے سے میں نے آپ کو پچھلے ٹوٹوریل میں بھی بتایا تھا کہ آپ سپیس بار کو ہولڈ کر کے وقتی طور پر یہ ہینڈ ٹول جہاں اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور جو ہی آپ سپیس بار سے اپنا ہاتھ اٹھائیں گے یا انگلی اٹھائیں گے تو دوبارہ سے آپ اسی عمل کو وہی سے شروع کر پائیں گے جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا تو اس طریقے سے یہ ہماری سیلیکشن آگے بڑھتی چلی جاتی ہے جہاں جہاں اس کو ایجز نظر آئیں گے اور اس میں کنٹراسٹ ہوگا دو مختلف ایجز میں اب یہ دیکھیں یہ ذرا سی ایک میں نے غفلت کی اور یہ باہر جانا شروع ہو گیا اب اس کا سب سے بڑا جو کنفیزن ہے جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اکثر یوزر جو شروع میں کہی یہ کیا ہو گیا اب میں اس کو واپس تو دیر ایز نو گوئنگ بیک اب یہاں واپسی کا راستہ نہیں ہے آپ کنٹرول زی کر کے یہاں سے واپس آپ نہیں جا سکتے آپ کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ اسکیپ کا بٹن جو ہے آپ کی کی بورڈ سے آپ اسکیپ کو پریس کر دیں سارے کی ساری سلیکشن آپ کی ختم ہو جائے گی اب آپ کو یہ کہانی دوبارہ سے شروع کرنی ہے تو اس میں پیشنس چاہیے تھوڑا سبر چاہیے آپ دوبارہ سے ہم کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ آپ نے کلک کیا اس کے بعد آپ یہاں سے اس طریقے سے آپ موو کرتے چلے جاتے ہیں جہاں جہاں پہ ایجز ہوں گے ان ایجز کو مگنیٹک لاسو ٹول جو ہے وہ جادوی آنداز میں اس کے اوپر کمند تھینکنا شروع ہو جائے گا یعنی مگنیٹک لاسو ٹول جو ہے وہ اپنا جادو دکھانا شروع کر دے گا تو اس طریقے سے ہم پتھر کو سیلیکٹ کرتے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پتھر کو یہاں سے ہم کاٹ کے کسی اور منظر پہ چلے جائیں اگر چھوٹی موٹی کوئی اس میں مسٹیک ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں چونکہ سیلیکشن ٹول کا سب سے بڑا جو ایک حسن ہے ان کی خوبی وہ یہ ہے کہ آپ تمام سیلیکشن ٹول کو بیقت وقت ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی جب میں نے ریکٹینگل اور مارکی سیلیکشن ٹول استعمال کیا ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی سیلیکشن ٹول بھی استعمال کر سکتا ہوں اور دیگر سیلیکشن ٹول بھی میں اس کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں مجھے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ میں شیفٹ کی پریس کر کے اس سیلیکشن میں کچھ سیلیکشن ایڈ کروں گا اور آلڈ کی پریس کر کے میں پہلے والی سیلیکشن میں سے کچھ سیلیکشنز نکالوں گا اب یہاں تک ہم لے آئے آگے گھاس ہے زیاری بات ہے ہم زیادہ میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا کہ آپ بیٹھ کے دیکھتے رہے اور میں یہاں پہ جادو کرتا رہوں اور آپ بور ہوتے رہے کہ یہ جادو جانے کب ختم ہوگا تو میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جادو جو ہے یہ جلدی جلدی ختم ہو اور میں اپنا سامان سمیٹ ہوں اپنی راہ لو اور آپ اپنی راہ لیں تو یہ ایجس اس طریقے سے آپ کرتے جلے جاتے ہیں آپ کے ہاتھ کی سپیڈ ہے آپ کس طریقے سے تو جتنا زبردست کنٹراسٹ ہوگا اتنی پیاری آپ کی سیلیکشن ہوگی اتنی صاف آپ کی سیلیکشن ہوگی جس قدر لو کنٹراسٹ ہوگا دو پکسل کی باؤنڈریز میں اتنا مشکل ہوگا مگنیٹک لیسر ٹول کے لیے سمجھنا اور سیلیکشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا اسے مکمل کرنا تو اس طریقے سے یہ ہم یہاں تک کرتے کرتے آگے اور یہ تقریبا ہم وہاں پہ پہنچنے والے ہیں میں نے جب شروع شروع میں یہ سیکھنا شروع کیا تو میں نے ایک چیز اس میں سمجھی ہے سیکھنے کا عمل صبر آزما ہے اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ سیکھ نہیں سکتے آپ کو صبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ آپ کو سیکھنا ہوگا جیسے ہم نے پہلے سیلیکشن ٹولز میں لاسر ٹول کے حوالے سے بھی اور بلگنل لاسر ٹول میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ سرکٹ کمپلیٹ ہونے لگتا ہے تو یہ ایک دائرہ سا ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی سیکھن مکمل ہوگی جو ہی آپ اس دائرے پہ کلک کریں گے تو آپ کی سیکھن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی یعنی یہ جو سٹون تھا یہ جو پتھر تھا یہ آپ نے سیلیکٹ کر لیا اب فرض کریں کوئی ایریا اگر رہ گیا ہے تو جیسے میں آپ کو بات کر رہا تھا تو اس سے پہلے ہم لاسر ٹول کے حوالے سے بات کر چکے ہیں تو لاسر ٹول کو ہم ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اب کیونکہ میں اس سیلیکشن میں مزید سیلیکشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ایڈ ٹو سیلیکشن یا کی بورڈ سے شفٹ کی پریس کروں گا تو وہ آرزی طور پر میری سیلیکشن جو ہے وہ پلس کے ساتھ ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی اب میں اس کو کہتا ہوں کہ باقی سیلیکشن میری وہاں پہ برقرار رکھو لیکن اس سیلیکشن میں مجھے سٹون کا پتھر کا یہ والا حصہ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دو تو یہ میں نے ایک رف سی سیلیکشن بنائی تو اس نے کیا کیا کہ وہ پہلے والی سیلیکشن میں اپنا حصہ مزید سیلیکٹ کر لیا تو ہم بات کر رہے تھے مگنیٹک لیسو میں لیکن اسی کے اندر ہم نے لاسر ٹول کا بھی استعمال کیا اس طرح سے ہم پلگنل لاسر ٹول بھی کہیں کہیں پہ استعمال کر سکتے ہیں فرض کریں جہاں پہ راؤنڈ ہو وہاں پہ آپ لاسر ٹول یوز کر لیں جہاں پہ آپ کو لائنز وغیرہ سیدھی لائنیں جو ہیں ان کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ پلگنل لاسر ٹول کو استعمال کر لیں تو پہلے والی سیلیکشن آپ کی ختم نہیں ہوتی تو اس طرح سے آپ یہاں سے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے جب ایک نئی لیئر پہ جاتے ہیں تو وہ جتنی سیلیکشن آپ نے کی تھی تو وہ الگ سے ایک نئی لیئر بن جاتی ہے اب اس پتھر کو آپ کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں کسی اور ایمیج میں لے جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کی منپلیشن کر سکتے ہیں آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس کا کنٹراسٹ بڑھا سکتے ہیں آپ اس کا سائز چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں تو مگنیٹک لاسر ٹول میں جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے فیدرنگ کا فیدرنگ کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیگنل لاسر ٹول کا یا لاسر ٹول کا ٹیٹوریل دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے اسی طرح سے اینٹی ایلیسنگ کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے ویٹھ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویٹھ کیا ہے اب یہ آپ کے ایک نظر آ رہا ہے لیکن میں اگر اس کی ویٹھ جو ہے وہ زیادہ بڑی کر دیتا ہوں تو اب آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پہلے سے ویٹھ میں زیادہ ہوگی یہ ہے ٹوٹل ویٹھ کا استعمال آپ کنٹرول سی کنٹرول وی کر لیں تو یہ ذرا کام جلدی ہو جاتا ہے چونکہ آپ نے اس کی ویٹھ زیادہ کر دی تھی اسی طرح سے جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے کنٹراسٹ کا کنٹراسٹ ابھی تک بائی ڈیفارل یہاں پہ 10% ہوتا ہے اگر میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں صرف لفظ کنٹراسٹ کے اوپر ہور کریں ماؤس کو اور آپ رائٹ یا لیفٹ جو ہے لیفٹ ماؤس کلک کو پریس کر کے آپ ڈریک کریں لیفٹ ماؤس کلک کو پریس کر کے آپ رائٹ یا لیفٹ جائیں گے تو یہ کنٹراسٹ آپ کا بڑھنا شروع جائے گا فرض کریں میں اس کا کنٹراسٹ 70% کر دیتا ہوں اور پھر میں سیلیکشن شروع کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی سپیڈ بھی پہلے سے تیز ہو گئی ہے اور اس کی ایکیوریس کی جو ہے یہ بھی پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں کام کر رہی ہے چونکہ اب آپ نے کنٹراسٹ بڑھا دیا تو ہم صرف سیلیکشن کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے ہم جب نئی لیئر بناتے ہیں تو یہ فوری طور پر کوک سیلیکشن کی طرح آپ نے ایک سیلیکشن کی اور آپ نے پتھر کا ایک مقصود حصہ جو ہے یہاں سے سیلیکٹ کر کے نئی لیئر بنا لی آپ نے اسی طریقے سے نیکسٹ آپشن جو ہے وہ فریکوینسی کے ہے فریکوینسی کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں کہ کتنی کسرت سے کوئی واقعہ کسی خاص دورانیے میں ہو فریکوینسی کی ٹیکنیکل تعریف تو آپ کو پتہ یہ ہوگی کہ ایک سیکنڈ کے اندر جو موج ہوتی ہے اس میں کتنا ارتاش پیدا ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر ویب جو ہے وہ جتنی دفعہ وائبریٹ کرے گی وہ اس کی فریکوینسی ہوگی تو یہاں پہ فریکوینسی ہنڈڈ پرسنٹ ہے میں اس کی فریکوینسی فرض کریں اگر بلکل لو کر لیتا ہوں اور پھر میں اس کو کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ مگنیٹک لیسر ٹول جو ہے وہ اپنے پوائنٹس پھینک رہا ہے یہاں پہ چونکہ میں نے اس کی فریکوینسی کم کر دی ہے اب مخصوص دورانیے میں یہ عمل جو ہے یہ کسرت سے نہیں ہو رہا بلکہ کم کم ہو رہا ہے یہ ہے آپ کی فریکوینسی کا استعمال تو فریکوینسی کو ہنڈڈ پہ ہی رکھیں بعض کا ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کی فریکوینسی کام ہو چونکہ بکولے شاعر قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا تو اس لیے فریکوینسی کبھی زیادہ کر لیں جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے حسب زائقہ حسب ضرورت تو یہ تھا مگنیٹک لیسر ٹول کا استعمال یہ بھی ایک سیلیکشن ٹول ہے اور اس کا استعمال اپنی افادیت رکھتا ہے ظاہر ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا Thank you very much